امی نے پوچھا بیٹا کہاں کا سفر ہے مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو تو حضرت اوے سے کرنی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتا وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا دل میں شوق پیدا ہوا ایک بار آپ کی زیارت ہو جائے آپ کا چہرہ انور ایک مرتبہ دیکھ لوں اسی تڑپ میں میں آیا آپ کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت میں نے دیکھ لیا میرا جی بھر گیا تو واپس اپنے گھر جا رہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو تم کو سزا دیتا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزللہ ومن يزللہ فلا حادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واسحابہ وبرکہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوها الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبت عامالكم وانتم لا تشعرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرت في رمضان تعدل حجة معی او کما قال علیہ الصلاة والسلام بارک اللہ لنا و لکن فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربش رح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقہو قولی معزز سامین اکرام ماہ رجب چل رہا ہے اس کے بعد ماہ شعبان اور ماہ رمضان آنے والا ہے ماہ رمضان میں بہت سارے ایسے عامال ہیں جن کو کرنے پر بڑی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں رمضان کا روزہ ہے سہری میں غریبوں کو کھلانا پلانا ہے افطار کرانا ہے اور ماہ رمضان میں صدقات و خیرات اور زکاة کی ادائیگی خاص کر اسی مہینے میں کی جاتی ہے آخری عشرے کا اعتقاف ہے روزانہ عشاء کے بعد بیس رکات تراوی ہے اور ذکر و تلاوت توبہ استغفار سہری کے وقت کی دعائیں افطار کے وقت کی دعائیں صدق فطر اور رات میں تحجد کی عبادت بہت ساری عبادتیں ماہ رمضان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ ماہ رمضان کے ان تمام آمال کو کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ جیسے بن پڑا ان تمام آمال کو اکثر لوگ ماہ رمضان میں کرتے ہیں لیکن ماہ رمضان کا ایک خاص عمل ہے جس کو یا تو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں یا جانتے ہیں لیکن کر نہیں سکے اب تک تو آج اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اسی کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمات میں کچھ باتیں عرض کروں تو شاید آپ میں سے کسی کے دل میں ارادہ ہو جائے اور آپ اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ خوش نصیب انسان ہے دنیا میں پیغمبروں کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب اگر کوئی ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم صحابہ رضی اللہ عنہم وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کا چہرے مبارک آپ کا جسم اطہر آپ کا لباس آپ کا چلنا پھرنا آپ کی نماز نماز میں آپ کی دل سوز تلاوت اور آپ کی دعا آپ کا بیان آپ کی اصلاحی مجلس آپ کی بہادری آپ کی سخاوت آپ کے ساتھ سفر آپ کے ساتھ بھوک پیاس کو برداشت کرنا صحابہ رضی اللہ عنہم بہت زیادہ خوش نصیب ہے حضرت آدم علیہ صلی اللہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے ان تمام میں پیغمبروں کے بعد اگر سب سے زیادہ خوش نصیب اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا آپ کے ساتھ میں رہنا نصیب ہوا آپ کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آپ کے ساتھ میں میدان جنگ میں مار کھانا خون بہنا یہ سب نصیب ہوا بہت سارے آتا ہے کہ ان کی ماں نابی نہ تھی آنکھوں سے کچھ نہیں نظر آتا تھا اور ماں کی دیت بھال کرنے والا ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا تو ماں کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے دن بھر جو بھی محنت کا کام کرنا ہے اور کما کر کے لانا ہے اور ماں کو کھانا کھلانا ہے پانی ہے ان کے لباس ہے کپڑے وغیرہ ساف کرنا بس چوبیس گھنٹے کی خدمت یہی ہے کہیں آنا جانا ان کے لئے بڑا مشکل تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی زیارت آپ کو ایک نظر دیکھ لینا آپ کی زبان مبارک سے دو چار باتیں سن لینا بہت زیادہ ان کو اس کا شوق اور جذبہ تھا ایک مرتبہ امی جان سے کہا امی جان میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے آج کے لئے اجازت دے دیں آپ کے کھانے کا پہنے کا پینے کا سب سامان میں اس جگہ رکھ کر جاؤں گا صبح میں جاؤں گا شام تک واپس آ جاؤں گا امی نے پوچھا بیٹا کہاں کا سفر ہے مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی بہت تڑپ اور طلب رکھا کرتے تھے امی جان نے کہا ٹھیک ہے بیٹا چلے جاؤ جا کر کے زیارت کر کے شام تک آ جانا حضرت اوے سے کرنی رحمت اللہ علیہ بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ حاضر ہوئے معلوم کیا صحابہ سے تو صحابہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ پاک میں موجود نہیں آپ سفر میں تشریف لے گئے ہیں اب واپس کب ہوں گے آج رات تک آئیں گے یا کل آئیں گے کچھ پتہ نہیں حضرت اوے سے کرنی رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے عشقبار ہو گئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک مرتبہ دیکھنے کے لئے آیا لیکن مجھے ان کا دیدار نصیب نہ ہوا اور ادھر وقت ختم ہو رہا ہے ماں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ شام تک لوٹ آؤں گا چنانچہ واپس اپنے گھر آگئے اور امی جان کے پاس وقت پر حاضر ہو کر سلام کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ مختلف ملکوں میں تھے جو مسلمان تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا ایک ملک امن کا بہت بڑا بادشاہ تھا خانے کعبہ پر سب سے پہلے جس نے غلاف چڑھایا اس کا نام طبہ ہے اس سے پہلے خانے کعبہ کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا جاتا تھا کپڑا نہیں ڈالتے تھے بس پتھروں کا مکام ہے اللہ کا گھر ہے طبہ بادشاہ نے خانے کعبہ کے اکرام میں غلاف پہنایا ان کے بعد سے سلسلہ چل پڑا وہ مدینہ منورہ میں آیا معلوم ہوا اس کو کہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں آخری نبی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے اور یہی آخری زندگی تک قیام فرمائیں گے اسی جگہ آپ کا مسکن ہوگا آپ کی وفات ہوگی یہی ان پر آپ رہیں گے تو طبہ بادشاہ نے ایک مکان خریدا اور ایک پرچہ لکھ کر کے دے دیا کہ اگر میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ مکان ان کے لئے پہلے سے ریزرڈ ہے یہ کہہ کر کے دے دیا اب طبہ بادشاہ کا انتقال ہوا جس کے ہینڈ اور کیا تھا مکان جس کی سرپرستی میں مکان کو دیا گیا تھا وہ لوگ اس مکان کی حفاظت کرتے رہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کو وہ پرچہ دکھا دیا جائے گا اور یہاں آپ آرام فرمائیں گے یہ ان کا مکان رہے گا اسی طرح خاندان کے خاندان گزر گئے انتقال ہوتا رہا لوگ باد والے اس کی حفاظت کرتے رہے بلاخر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہو کے ہاتھ میں وہ مکان آیا انہی کے خاندان میں سے تھے وہ جن کے خاندانوں میں وہ مکان چل کر کے آتا تھا نسل در نسل وہ مکان وراثت میں دے دیا جاتا تھا کہ تم اب اس کی حفاظت کرو گے اگر تمہاری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو یہ مکان ان کو دے دینا طبعہ بادشاہ کی طرف سے یہ مکان حدیعہ ہے بلاخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حضرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے مسجد قوبہ جہاں پر آج ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے ڈھائی تین کلومیٹر آگے وہاں آپ نے قیام فرمایا اس کے بعد جب مدینہ میں آپ تشریف لائے تو ہر گلی میں لوگ انتظار میں کھڑے رہتے تھے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ہماری گلی سے آپ گزر رہے ہیں ہمارے گھر کو اپنا گھر بنا لے ہمارے گھر میں آ کر آپ آرام فرما لے ہمارا گھر آپ لے لے جس گلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اس گلی میں عید ہو جاتی کہ سرکار اس گلی میں آ رہے ہیں معلوم نہیں کس گھر میں داخل ہوں گے سب لوگ اپنی طرف بلایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ چلانے والے سے کہا اونٹ کے نکیل کو چھوڑو رسی چھوڑ دو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو ہدایت دی ہوئی ہے یہ اونٹ اسی مکان کے پاس جائے گا جو مکان میرے لیے اتنے سو سالوں سے ریزرو ہو کر کے آتا چلا آیا ہے طبعہ بادشاہ نے دیا ہوا اس اونٹ کو پتا ہے کہاں جا کر کے رکنا ہے کس مکان کے سامنے جا کر کے ٹھہرنا ہے چنانچہ اونٹ کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا گیا وہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلتا رہا پورے مدینے والے اس اونٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیا خوش نصیب اونٹ ہے یہ کہ اس کے اوپر نبیوں کے سردار سوار ہے کوئی اس اونٹ کو اپنی طرف پکارتا اپنی طرف بلاتا اشارہ کرتا عزت کرتا وہ اونٹ اپنا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ریموٹ دیا ہوا ہے تجھے جانا ہے ابو ایوب انساری کے مکان پر جا کر بیٹنا چنانچہ وہ اونٹ مدینہ منورہ میں مختلف گلیوں میں گھومتا پھرتا گھومتا پھرتا آیا اور حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ان کے قبضے میں جو مکان تھا وہاں آ کر بیٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے اور گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا یہی میرا مکان ہے وہ پرچہ حضور کے خدمت میں پیش کیا گیا تو میں یہ ارض کر رہا تھا طبعہ بادشاہ اس کو بھی شوق تھا کہ ایک مرتبہ میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو میں ان کا دیدار کر لیتا ان کے ساتھ کچھ دیر بڑھتا اٹھتا کھاتا پیتا کچھ باتیں ہوتی کچھ نصیحتیں حضور مجھے فرماتے بہت دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا جانا کیا کرتے تھے گھر میں جاتے دل بے چین ہوتا ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے آ کر کے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہ صحابی آئے اور حضور کو دیکھا اور جانے لگے حضور نے پوچھا ارے بھائی کیوں آئے کیسے آئے سلام بھی نہیں کیا بات بھی نہیں کیا کوئی مسئلہ ہے کیا بات ہے آ کر جھاک کر جا رہے ہو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا دل میں شوق پیدا ہوا ایک بار آپ کی زیارت ہو جائے آپ کا چہرہ انور ایک مرتبہ دیکھ لوں اسی تڑپ میں میں آیا آپ کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت میں نے دیکھ لیا میرا جی بھر گیا تو واپس اپنے گھر جا رہا صحابہ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کے دیدار کے مشتاق تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھنا کھانا پینا صحابہ کو بہت زیادہ پسند آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس قدر عاشق تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو قراد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ کے جسم مبارک سے چہرے انور سے ڈاڑی مبارک سے ہاتھوں سے جو وضو کا پانی ٹپک رہا تھا صحابہ اس پانی کو لے کر اپنے چہروں پر جسموں پر مل رہے تھے اور شارہین حدیث بیان فرماتے ہیں جس صحابی کو ڈائریکٹ حضور کے جسم مبارک سے ٹپکنے والا پانی کا قطرہ نہیں ملا وہ صحابی کیا کرتا جس صحابی کو ڈائریکٹ وہ پانی کا قطرہ بل گیا اس نے اپنے جسم پر لگا لیا تو یہ صحابی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پھیر لیا کرتے تھے اس قدر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے حضور کے سچ عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا ان لوگوں کو دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب صحابہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس تشریف لائے ایک عورت سے مدینہ پاک نے ملاقات ہوئی اس عورت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے حج کیوں نہیں کیا تو اس عورت نے کہا کہ میں گھر پر اکیلی ہوں فلا فلا عذر تھا اس لئے میں حج پر نہیں جا سکی اسی طرح کچھ عورتوں نے بھی آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ کسی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ میں حج پر نہیں جا سکے حج میں آپ کا ساتھ ہمیں نصیب نہیں ہوا ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے بڑا ہمیں دکھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہم بھی حج پر گئے ہوتے بڑا اچھا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تمام لوگوں کے لئے اور قیامت تک آنے والوں کے لئے بہت بڑی بشارت سنائی ہے اور اس کا تعلق ماہ رمضان سے ہے جس کے بارے میں میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ ماہ رمضان میں ساری عبادتیں کر لیتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں بیس رکعت تراوی پڑھ لیتے ہیں سہری افتاری میں غریبوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اعتقاف بھی کر لیتے ہیں سب کام ہم ماہ رمضان میں کر لیتے ہیں ایک عمل ماہ رمضان سے تعلق رکھنے والا ایسا ہے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے لیکن نہیں کر پائے تو وہ عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو صحابہ نے اور صحابیات نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ ہم محروم ہیں آپ کے ساتھ حج پر نہیں جا سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا عمرت فی رمضان تعدل حج تم معی اے عورتوں اے صحابہ سن لو ماہ رمضان میں عمرہ کر لو ماہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی عمرہ کر لیتا ہے اس کو حج کا ثواب ملے گا اور کون سا حج ایسا حج جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لے گئے ہوں نفل حج کا ثواب ملتا کانتو بھی سوکاران سو بھی رمضان میں عمرہ کر لیں گے حج کا ثواب مل گیا فرض حج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہ سمجھے نفل نفل ہے وہ ایکشرا ثواب ہے وہ اپشنل ہے الگ سے ملنے والا ثواب ہے جس آدمی کے اوپر حج فرض ہے اس کو فرض حج ادا کرنے جانا ہی ہے آج نہیں تو کل اس سال نہیں تو اگلے سال جانا ضرور ہے یہ تو عمرے سے متعلق بات نفی پاک نے ارشاد فرمائی ہے کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ میرے ساتھ میں حج کرنا اتنا بڑا ثواب ملتا تو ہمارے سامنے آج رجب کی چودہ تاریخ ہے اس کے چودہ دن شابان کا پورا مہینہ اس کے بعد رمضان ہے تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک ڈیڑھ لاک روپے کا انتظام کر سکتے ہیں اپنے لئے اور آپ عمرے پر جا سکتے ہیں ارادہ کیجئے ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ارادہ کیجئے جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے وہ فرض حج کے لئے پیسہ جمع کریں عمرے پر نہ جائیں فرض حج کے لئے پیسہ جمع کریں جن کے اوپر حج فرض نہیں ہے جا نہیں سکتے وہ پیسہ جمع بھی کریں گے تو نہیں ہو پائے گا اتنے غریب ہیں تو کم سے کم عمرے کے لئے تو پیسہ جمع کریں ایک لاکھ سوہ لاکھ میں عمرہ ہو جائے گا ہفتے کا دس دن کا ماہ رمضان میں کوئی مشکل نہیں آدمی کوشش کرے گا ارادہ کرے گا ہو جائے گا علماء اکرام نے فرما ہے ہمارے استاد حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب بستوی رحمت اللہ علیہ دار لم دیوون کے وہ بھی ہمیں نصیت کیا کرتے تھے حج پر جانا چاہتے ہو اور تمہارے پاس اسباب نہیں وسائل نہیں تو یہ عمل کرو کیا فرمایا اور بھی بہت سارے علماء نے اس سے متعلق کچھ باتیں بتائی ہیں سب کو ملا کر کے بولا حج کی توفیق اگر چاہیے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ میں ایک مرتبہ خانے کعبہ کو دیکھ لو میں ایک مرتبہ تواف کرلوں سعی کرلوں عمرہ کرلوں حج کرلوں مدینہ پاک میں حاضر ہو جاؤں ایسا مدینہ منورہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کیا کرتے تھے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا ترفعو اسواتکم فوق سوط النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو آہصہ سے بات کرو حضور کے سامنے اور اگر تم نے بلند آواز سے بات کی تو کیا ہے انتہ بات اعمال کم اندیشہ ہے اس بات کا کہ تمہارے سارے کے سارے آمال ضائع ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تم کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ تمہاری ساری نے کیا ڈیلیٹ کر دی گئی مٹا دی گئی مدینہ منورہ اسی جگہ صحابہ رضی اللہ انہم بہت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زندگی میں بھی وفات میں بھی آواز کو بلند کرنا جائز نہیں ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا دو آدمی حضور کی مسجد میں مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں زور زور سے بات کر رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ایک صحابی تھے عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ عنہ ایک کنکر اٹھایا اس زمانے میں اس چٹائی وغیرہ کچھ نہیں ویسے ہی زمین پر نماز پڑھتے تھے ایک کنکر چھوٹا سا پڑھا ہوا تھا اس کو اٹھایا اور ایسے کر کے اس صحابی کو پھیکا وہ صحابی ادھر مڑ کر دیکھے کون بلا رہا دیکھا تو حضرت عمر اشارہ کر کے بلایا وہ آئے تو کہا یہ جو دو آدمی مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ من اینا انتما کون تم کہا سے آئے وہ کہنے لگے حضرت ہم طائف کے رہنے والے ہیں یہاں زیارت کے لئے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو تم کو سزا دیتا مرد زبان میں بولنا گا تو اگر تمہ ہمارے گو والے رہتے تو ہاں دفن کر دا حضور کے سامنے تم بلند آواز سے بات کرتے ہو چلو یہاں سے تمہیں پتہ نہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو پست رکھو ایک آدمی نے دیکھا علی رضی اللہ اپنے گھر کے دروازے لے کر مدینے کے باہر جا کر اس کو ٹھیک کر رہے مدینے کے باہر دروازہ ٹھیک کر رہے ہیں اس میں وہ کنڈا ٹوٹ گیا ہے کھیل ٹھوک نہ ہے یہ سب کام وہاں کر رہے ہیں بعد میں وہاں سے لے کر اپنے گھر مدینے سے باہر لے جا کر کے آپ ٹھیک کر رہے تو حضرت علی رضی اللہ نے فرما میں اپنے دروازے کو ٹھیک کرتے ہوئے جو شور کروں گا اس شور سے رسول اللہ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم اپنی قبر مبارک میں آرام سے آپ کو تکلیف نہ ہو جائے اس لئے میں مدینے کے باہر جا کر دروازہ ٹھیک کر رہا ہوں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ تھی حضور کے حضرے میں رہا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی قبر مبارک وہی ہے آپ بھی وہی کمرے میں رہتی تھی کبھی اگر اڑوس پڑوس میں دروازہ بند کرنے کی آواز یا کیل ٹھوکنے کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی تو آپ اپنے غلام کو یا جو بھی وہاں نوکرانی ہے اس سے کہلا کر کے بھیجتی ان سے جا کر کہو کہ رسول اللہ کو اپنی آوازوں سے تکلیف نہ دو ایسی پاک جگہ کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے تو علماء فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو انتظام نہیں ہے وسائل نہیں ہے اسباب نہیں ہے حج پر جانا چاہتا ہے تو وہ کچھ کام کر لے سب سے پہلا کام کیا دل میں پختہ ارادہ ہو عزم مسمم ہو اور دوسرا کام شلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تلبیہ پڑھا کرو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد و نعمت لکھ والملک لا شریق لکھ اور خاص کر عزام کے بعد عزام کی دعا درود شریف وہ سب پڑھنے کے بعد تین مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا در تین مرتبہ لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھ لیا کرو اور اس کے علاوہ روزانہ یا ہفتے میں مہینے میں ہچ کو جانے کے نام پر ایک ہنڈی بنا کر رکھیں اس میں روزانہ یا مہینے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے رہیں جمع کرتے رہیں اب آپ کہیں گے ہماری تنخاہ تو اتنی ہے کہ ہم مہینے میں سو روپیہ بھی نہیں بچا سکتے تو آپ کو اپنی کمائی کی طرف نہیں دیکھنا دینے والے کی طرف دیکھنا وہ جب دینے پر آ جاتا ہے فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے کسی کو بھی ہج کا موقع نہیں ملا حالانکہ بادشاہ ہیں بادشاہ ان کے پاس حکومت ان کے پاس لیکن حکومتی نظام کے اندر اس قدر وہ مصروف تھے کہ ہج پر جا نہیں پائے اللہ تعالی کی مرضی ہے غریب کو ہج پر بلالے مالدار گھر پر بیٹھا رہے تو بہرحال میں یہ ارض کر رہا تھا کہ رمضان میں کیا جانے والا ایک خاص عمل کیا ہے نبی پاک نے ارشاد فرمایا رمضان کے اندر عمرہ کرنا ایک حج کا ثواب ہے اور کیسا حج میرے ساتھ مل کر حج کرنے کا ثواب ہے تو ابھی ہمارے سامنے ماہ رمضان آ رہا ہے آپ میں جتنے بھی لوگ صاحب حیثیت ہیں آپ سے ہو سکتا ہے آپ اور اپنے گھر والوں کو لے کر کے ماہ رمضان میں عمرہ کرنے تشریف لے جائے دنیا میں کچھ نے رکھا ہے یہ زندگی کی گاڑی ایسی ہی چلتی رہے کبھی سہت ہے کبھی بیماری ہے کبھی شادی ہے کبھی فنکشن ہے کبھی ٹینشن ہے کبھی بس ٹیشن ہے کبھی پولیس ٹیشن ہے زندگی ایسی چلتی رہتی زندگی کی طرف دیکھتے رہیں گے تو کوئی کام نہیں کر پائیں گے کام اگر کرنا ہے تو کرنے آگے بڑھ جانا بس ابھی یہ کام ہے وہ کام ہے یہ سب نہ کرنے والی بات ہیں آپ کر گزریں اللہ تعالی آپ کو ہدایت دینے والا ہے آپ کی طبیعت برابر نہیں ہے کیا معلوم وہاں جا کر کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے ہمارے رشتہ داروں میں میان بیوی زندگی میں کبھی کوئی خاص عمل نہیں معلوم ہوا رمضان میں عمرہ کرنا بڑھا پے کی عمر میں وہ عمرہ کرنے چلے گئے عمرہ کرنے گئے مکہ مکرمہ میں وہ تواف سعی حلق وہ سب ہو گیا مدینہ منورہ میں آئے وہاں مدینہ منورہ میں جو بھی عبادت کرنی تھی کر لئے مدینہ منورہ میں رہتے رہتے دونوں کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں وفات پانا کوئی معمولی بات ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علی مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے پوری زندگی مدینہ میں کبھی چپل نہیں پہنا بے عدبی نہ ہو جائے حضور کے شہر کی اور مدینہ منورہ میں کبھی پیشاب کے پاس جا کر ایک پیر مدینہ کی طرف ایک پیر دوسری طرف رکھ کر پیشاب کرتے تھے کسی نے پوچھا حضرت پیشاب کرنا ہی ہے یا تو باؤنڈری کے ادھر آ جاؤ یا باؤنڈری کے ادھر چلے جاؤ تو وہ فرمایا کرتے تھے باؤنڈری کے ادھر جاؤں گا رمضان میں عمرہ کرنا اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے ماہ رمضان کے سارے عمال ہم لوگ کر لیتے ہیں لیکن ماہ رمضان کا عمرہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس لئے میں نے آج بتانے کا ارادہ کیا بہت بڑی فضیلت والی بات ہے ماہ رمضان میں ویسے بھی ایک عمل کا ایک لاک اینٹو ستر تو ستر لاک نماز ایک نماز آپ پڑھیں گے تو رمضان میں ستر لاک نماز پڑھنے کے برابر سواب ہے مدینہ منورہ میں جائیں گے کتنا سواب درود پڑھیں گے کتنا سواب ماہ رمضان کا روزہ سہری کرنا آپ کو وہاں نصیب ہو جائے رمضان میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں گزرنے والے غریبوں کو فقیروں کو آپ کی جیب سے صدقہ مل جائے کس قدر آپ کو سواب ملے اس لئے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ماہ رمضان میں زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم عمرہ کرنے کی کوشش کریں حمل کریں گے آنان الحمدللہ رب العالمين